خوٹ لکپت جل میں قید نواز شریف کا طبی معاینہ چھے رکنی میڈیکل بورڈ جل کے کمرے میں سابق وزیراعظم کے طبی معاینے میں مصروب تفصیلی معاینے کے بعد نواز شریف کو ہسپتال منتقل کرنے کا امکان قائد عظم سولر پاور کمپنی میں مہنگے ٹھیکے دینے کا انکشاف پاور پلانٹ کے لیے زرمین کے خریداری میں بھی گڑ بڑ ہوئی وزیراعظم کے سپیشل مونیٹرنگ یونٹ کی خصوصی رپورٹ تیار پنجاب کے تمام انیرچی پروجیکٹ کا ریکارڈ حاصل کر لیا وزیراعظم کے ہدایت پر خصوصی آڈٹ شروع ذرائع سانہی موڈل تاؤن میں اہم موڑ چالیس چشمدید گواہوں کے بیانات کلمبان جی آئی ٹی کے حکم پر فرانزک ٹیم کا تجربہ بھی مکمل فرانزک ٹیم نے ساڑھے چار سال بعد منحاج القرآن کی دیواروں سے گولیاں نکال لی بند روڑ پر بیس گھنٹے کی جدجہاد کے بعد فیکٹری میں لگی آگ بھجا دی گئی کلنگ کا عمل جاری ربڑ اور گتے کی فیکٹری مکمل طور پر جل گئی آتی زدگی سے فیکٹری ملاسم محمد نظیر چانبھاگ تلاش لاش ہسپتال منتقل کروڑوں روپے کا سبان جل کر راک ہو گیا تہہ خانے میں آگ لگنے کے باعث زرد اقصان ہوا رسکی حکام قائمہ کمیٹیو کی تشکیل پنجاب حکومت اور اپوزیشن کی آج دوبارہ بیٹھک نون لیگ قائمہ کمیٹیو کی سربراہی کے لیے نام پیش کرے گی حمزہ شہباز پبلک اکاؤنٹس کمیٹیو کی سربراہی کے لیے نام زد مذاکرات صوبائی وزیر قارون بشارت راجہ اور نون لیگ کے ملک ندیم کامران اور سمیلہ خان کے درمیان ہوں گے پنجاب کے مختلف شہروں میں سرکاری طور پر میاری مویشی منڈیو کا قیام کا فیصلہ کٹل مارکیٹ کمپنی کو نئے خطوط پر استعوار کرے پہلے مرحلے میں چھے شہروں میں موڈل منڈیاں بنیں گی عبدالعلیم خان کی اجلاس میں گفتگو ڈیپٹی میئرز بے اختیار زونز میں تقرر و تبادلوں کے اختیارات نہ مل سکے مالی معاملات میں بھی کوئی اختیار حاصل نہیں بلدی عثمہ نے زونل آف سران کی کارکردگی اور سیفارش تک کے اختیارات تفریز کر دیئے تین سو درختوں کی کتائی پر محکمہ محولیات کے تحفظات الڈی اے نے شوکت خانم چوک سگنل فری منصوبہ ہی ختم کر دیا شوکت خانم چوک میں چار سگنلز نصب کر دیا گئے ہیں ملکی معاشر کے بہتری کے لیے اقدامات سبائی وزیر سنت و تجارت میاں اسلم اقبال کا تمام چیمبرز آف کامرس کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ میاں اسلم اقبال آج فیصل آباد چیمبر کا دورہ کریں گے سبائی وزیر کہتے ہیں کہ معاشی پالیسیوں پر سنتکاروں کو اعتماد میں لے کر ان کے مشکلات حل کریں گے ادوائیات کے قیمتوں میں اضافے کے خیلاص جماعت اسلامی کا شیخ سید حسپتال کے باہر احتجاد کارکون سب جیکٹ پہن کر مظاہرے میں شرک ہوئے مریضوں کے لوحکین بھی احتجاد میں شرک تین ماہ سے گیس نہیں آ رہی متعدد بار شکایات جمع کروائی انتظامی کے جانب سے کوئی اقدام نہیں کیا گیا شجاہ کالونی کے رہاشی سرپا احتجاد ہے مانسون سیزن سے قبل واسہ مدھا رکھ ہو گئی ہے نالوں کے صفائی ستھرائی اور مٹی نکالنے کا عمل جاری ایل او ایس نالے میں تین سے روز بھی کرینوں کے مدد سے مٹی اور کورا کرکٹ نکالا جانے لگا گل بک ڈرین کے صفائی کا عمل بھی جاری یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب میں تعلقات بہتر بنانے میں جذباتی انٹیلیجنس کے موضوع پر نشست امریکہ سے آئی ماہر نفسیہ ڈاکٹر شوانہ مفتی کا طلبہ کو لیکچر پروریکٹر یو سی پی ڈاکٹر زفراللہ اور طلبہ کی کثیر تعداد میں شرکت اور بادلوں کے دیرے بوندہ باندی تھنڈی ہوائے کنال لوڈ بابلہ ٹاؤن وعدت روڈ برکت مارکیٹ اور جہور ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بوندہ باندی تیز ہوای چلنے سے سردی میں اضافہ بارش کا سپل آئندہ دو روز تک چاری رہنے کا امکان کہیں بوندہ باندی تو کہیں بادل کھل کر برس دیں گے